اوز باللہ من الشیطان الرجیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم اور میرے تمام نوجوان بھائیوں اور تمام میری ماں بہنوں اور میرے بزرگوں السلام علیکم جميعاً ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے لبخشائی کا مقاملہ اور میں تینکیو کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ کا خاص طور پر بارگاہ زہرہ سلام اللہ علیہ حاکم نظیمین کا جناب حجت الاسلام مولانا شمشیر علی صاحب قبلہ مختالی صاحب جو ہے ان سے بہت عرصے سے الحمدللہ کانٹیکٹ ہے اور صرف میں اتنا عرض کروں کہ آج پہلے میں صرف دیکھتا تھا سنتا تھا ویڈیو میں فوٹوز میں آج ان کی کرامت آج ان کی کیپیسٹی میں خود اپنی ان ناچیز آنکھوں سے گنے گار آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں واقعی وہاں پہ بھی جس دن آغا صاحب ارادہ کرتے تھے کام خود بخود ہو جاتا تھا کیوں؟ کیونکہ ایک انگلیش میں ایک ہی جملہ ہے When there is will there is way جب آپ ارادہ کریں گے مستحقم ارادہ کریں گے تو کام خود بخود ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے خود کہا ہے کہ ایک قدم جو ہے وہ آپ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے دس قدم میں اپنی طرف بڑھا ہوں گا دوستو یہ قدم اٹھانی کی بات نہیں ہے یہ قدم اٹھانی کی بات نہیں ہے صرف یہاں سے سٹیپ لے کے یہاں تک پہنچ جاؤ بارگاہ فاطمہ زہرہ سے خود توفیق ملے گی توجہ ہے نا بارگاہ جناب فاطمہ زہرہ سے خود توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ لندن سے آیا ہوا ہے اور بڑی مشکلوں اور ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ٹائم کے بعد وقفے کے بعد یہ یہاں پہ پہنچا جب آپ نے سنا خود بہی انشاءاللہ تعالی زیارت ہوگی اور ضرور جو ہے ہم مجھ سے مشاہدہ کریں گے صرف اتنا عرض کروں مجھے آج کہا گیا تھا کچھ یوٹس نے مجھے کہا تھا کہ آگا صاحب آپ انگلیش میں سپیچ کیجئے گا اور ہمارے بزرگوں نے کہا ہمارے کچھ ہمارے علماء نے کہا کہ آپ اردو میں کیجئے گا تو میں جو ہے اردو اور انگلیش کو دونوں کو مکس کر کے کیونکہ ہمارے نوجوان بھی خوش ہو جائے اور ہمارے جو ہے بزرگ بھی خوش ہو جائے سلوات پرے محمد والے محمد بار میں بہت ہی مختصر طور کے اوپر آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ علماء کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور علماء نے سنا ہے دوستو صرف ایک جو کوئشن ہمیشہ آتا رہتا ہے وہ آج بھی آپ نے سنا کہ ستارہ زہرہ ستارہ زہرہ جو ہے وہ آسمان کی بلندی کو چھوٹ کر جب دھر زہرہ پہ آیا تو یہ ستارہ مشیعت کی نگاہ میں قسم خانے کے لائک بن گیا ہے نا کیونکہ اجاز مصطفیٰ میں شریعت کھری رہی دروازہ بطول پر ستاروں کی رحمت کھری رہی دوش نبی پہ سجدے میں آکر چڑے حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھری رہی بیٹھے رہے حسین عبادت کھری رہی میں آج ان نوجوانوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ستارہ that is the question اتنا بڑا ستارہ آج کل کی ایک ویس میں 21st century میں how it is possible کہ اتنا بڑا ستارہ کوئی دروازے پہ آئے question ہے میں آج کا جواب آپ کو دوں گا انشاءاللہ دو صورتوں میں اتنا بڑا ستارہ اگر وہ آسمان سے اترے گا تو سارے گلیکسز کو damage کرے گا کی نہیں کرے گا آج یہ سوال ہمارے نوجوان ہم سے پوچھ رہے ہیں اتنا بڑا ستارہ کہ آج اتنے گلیکسز کو پار کر کے اتنے بڑے سٹارز کو cross کر کے damage کر کے آئے گا تو یہ نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا impossible ہے میں کہوں گا خدا کے نزدیک ہر چیز possible ہے خدا کے نزدیک ہر چیز possible ہے دوستو پہلے یہ دیکھو کہ ستارہ آیا کس کے دروازے پر توجہو ہے نا یوٹس میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں میرے بزرگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یوٹس پلیز فالو می پلیز کانسٹریکٹ می کہ اتنا بڑا ستارہ یہ پہلے سوچ رہا تھا آنے سے پہلے کہ میں آتا ہوں تو کس کے دروازے پر آتا ہوں اگر میں بھرا بن کے آیا تو تباہ ہو جاؤں گا توجہو ہے نا اگر توجہو ہے نا اگر میں بھرا بن کے آیا تو تباہ ہو جاؤں گا لہٰذا مجھے آنا ہے ان کے ساری کے ساتھ آنا ہے چھوٹا آکھے آنا ہے غلام بن کے جانا ہے توجہو ہے نا توجہو ہے نا توجہو ہے نا آیا تو بھرا بن کے نہیں آیا ٹینک بن کے نہیں آیا سرویٹ بن کے آیا دوستو ایک دوسرا اگزامپل آج کل کے 21 سنچوری کا اگزامپل ہے اگر آج کے علماء ماشاءاللہ تعالی اتنی دنیا میں تقریریں کر رہے ہیں خدا تمام علماء کا سایہ ہمارے ساروں پر باقی رہے اگر آج کا زمان پہلے کے زمانے میں کیا تھا کتابوں کا متعلیہ ہوتا تھا اور اتنی بڑی بڑی کتابیں آج تو پچیس کیلوں کی سے زیادہ بھی فلائٹ میں اجازت نہیں ہے تو اتنی زیادہ کتابیں آج ہم اٹھا نہیں سکتے لیکن آج یہ پی ڈی ایف فائل کا کنسپٹ ہے توجہ ہے نا اتنی بڑی کتابیں اتنی زیادہ کتابیں آج چھوٹی ہو کر پی ڈی ایف فائل کے ذریعے سے تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا میزان حکمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ساری بڑی بڑی والیومز وائٹی والیومز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے پی ڈی ایف فائل کے ذریعے سے دنیا تک پہنچ سکتی ہے اور یہ نور پھیلتا چلا جا رہا ہے پس عزیزان اگرامی صرف اتنا کہوں گا کہ جو در زہرہ پر سٹارہ آیا تھا وہ بھی ایک پی ڈی ایف شکل میں کیوں نہ ہو اور اے در فاطمہ کی زیارت کر کے چلا گیا دوستو مجھے کہنے دیجئے جو بھی عجب کے ساتھ آل محمد کی ڈیوری میں آیا ہو اور وہ مر گیا ہو سلمان مرا نہیں حزیفہ یمانی مرا نہیں ارے جو نو محرر تک مرا ہوا تھا آشور کے دن جب جو رہے زہرہ پہ آیا کوئی اور بند کے نہیں آیا اور بند کے آیا انشاءاللہ آج مدرسے کے بعد کچھ یوکس کے ذات میٹنگ بھی ہے ضرور باتیں ہوگی انشاءاللہ اور فضائل جناب فاطمہ زہرہ آج کی اس 21 سنچوری کے سائنز کے ذریعے پروف ہوگا انشاءاللہ سلوات پر امامد والے محمد پر بس دوستو میں بہت متمسک ہوں آپ کا اور میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ہمت افضائی کیلئے ذکر سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ آپ نے کروایا بہت دعا خدا آپ کو سلامت رکھے اور شادہ آباد رکھے انشاءاللہ آباد رکھے